ہلو فینڈز آپ یشیتہ مہرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل سہیت اور سینیما اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے در لیں اور بیل ایکن بھی دبالیں تاکہ ہماری سبھی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں تو آج میں بات کرنے والی ہوں فلم ورلڈ ٹریٹ سینٹر کے بارے میں دو ہزار چھے میں آئیس فلم کو ڈیلیٹ کیا ہے اولیور سٹون نے یہ ایک وار ڈراما فلم ہے اور اس کا رننگ ٹائم ہے دو گھنٹہ نومینٹ آئیم ڈی بی پر فلم کو پانچ پوائنٹ نو کی ریٹنگ ملی ہے موکے کردار نبائے ہیں نکھولس کیز، مچل پینا، میگی گلن ہال نے بات اگر فلم کے کمائے کی کرے تو گروس ورلڈ وائٹ کلیکشن رہا ہے سولک کروڑ، باتیس لاکھ سنتالیس ہزار ایک سو اٹھانوے امریکن ڈالر تو آج کے کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ صبح کے سمعے ٹیبل کلوک پر تین بچ کے انتیس منٹ ایک آدمی سمعے دیکھتا ہے اور بینہ کسی دیری کے فٹا فٹ اٹھتا ہے پاس میں سوئے اپنی پتنی کو گوڈ مارننگ کیلز کرتا ہے اور گرم پانی کا شاور لیتا ہے اور جلدواجی میں اپنی یونیو فارم پہنتا ہے پاس کے کمروں میں سوئے ہوئے اپنے بچوں کو دیکھتا ہے اور دھیرے سے دروازہ بند کرتا ہے ان کی پتنی کو بھی اس کی آہر سنائے دیتی ہے مگر شاید وہ ان سب سے پہلے سے عوغت ہے اتا پھر سے سو جاتی ہے اور وہ آدمی اپنی کار سٹارٹ کرتا ہے اور چلا جاتا ہے اپنی منزل کی طرف کار کے ریڈیو پر ریڈیو جو کی گوڈ مارننگ وش کرتا ہے اور کہتا ہے گوڈ مارننگ نیویو آج جناف کا پہلا دن ہے اور دھائی سو مدواروں میں سے کسی ایک میئر کو چننا ہے وہ آدمی ریڈیو بند کرتا ہے اور ڈیش بورڈ میں سے ایک ہیٹ اٹھا گر اپنے سر پر پہنتا ہے اس ہیٹ کے اوپر پولیس لکھاتا اور اس کی کمیز پر اس کا نام جون لکھاتا نیو یورک پولیس ہیڈ کوارٹر میں کچھ پولیس والے اپنے یونیفارم پہنتے ہوئے ایک دوسرے سے مستی کرتے نظر آتے ہیں ایک پولیس والے کا نام بل ہے اور دوسرے کا نام جو میلو دو رکھ پولیس والے دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں اور دوست بھی ہے کچھ دیر میں سارجنٹ جون بھی وہاں پہنچتے ہیں اور سب کو اپنی اپنی ڈیوٹی بتاتے ہیں جون ایک سینئر پولیس والا ہے جسے پولیس میں کام کرتے ہوئے 21 سال ہو گئے ہیں سبھی اپنا چارج لے گر ہیڈ کوارٹر سے نکلتے ہیں بل اور جمیلو دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور کچھ دوری کے بات بل جمیلو کو اس کی ڈیوٹی پر چھوڑ کر آگے نکل جاتا ہے بل کی ڈیوٹی ایک میٹو سیشن کے پاس ہے جہاں بہت بھیڑ ہے لوگوں کی چہل پہل ہے کوئی اپنے صبح کے دفتر کے لئے جا رہا ہے تو کوئی اپنے پریوار کے ساتھ کہیں اور جا رہا ہے اس بھیڑ کو ہم شور نہ کہے کہ چہل پہل ہی کہہ سکتے ہیں بل پاس کی اونچی اونچی امارتوں کو نہاڑتا ہے جو آسمان کو چھوٹی ہوئی نظر آتی ہے تب ہی ایک اونچی سی بیلڈنگ پر بہت بڑی پرچھائی سے نظر آتی ہے اور دھیرے دھیرے وہ غیب ہو جاتی ہے مانو ایک بہت بڑا جہاز ابھی اس امارت کے پاس سے گزرا ہو اور تب ہی بھکم جیسا محسوس ہوتا ہے سب کچھ جیسے ہلنے لگتا ہے لوگ خود کو بچانے کیلئی ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں اور بل کا وکی ٹوکی پر میسج آتا ہے اور اسے پاس کے جگہ پر اکھٹا ہونے کے لیے سب ہی پولیس والوں کے ساتھ بھولایا جاتا ہے بل بینہ کسی دیری کے لوگوں کی بھیڑ کو چیرتا ہوا تیجی سے اس دشاہ میں بڑھتا ہے تب ہی اسے جمیلو بھی مل جاتا ہے اور دونوں ایک دشاہ میں تیز گتی سے چلتے چلتے جلتے دونوں اپنے اندازے سے ایک دوسرے سے باتیں کرتے لگتا ہے کوئی تو بڑی گھٹنا گھٹی ہے بل جمیلو سے کہتا ہے تو میں دیکھا ایک دم سے جیسے بھوکاں پا گیا ہو سب کچھ ہل گیا تھا میں تو بلکل بریز کی نیچے کھڑا تھا مجھے لگا جیسے وہ ٹوٹ کر مجھ پر گنے ہی والے اور میں وہاں سے بھاگا شکر ہے بھگوان کا ایسا کچھ نہیں ہوا اور دونوں اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں باقی پولیس والے بھی ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں سارجنٹ جون سب کو سوچنا دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت چنواتی بھرا دن ہے ایک ایروپلین کریش ہو کر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی پہلی منزل میں گھوچ جاتا ہے گھٹا کے کارن ابھی تک سامنے نہیں آئے لیکن بچاؤ کارے میں ہم سب کو اپنا یوگدان دینا ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہمیں اسے آکسیڈن کس کس کو استعمال کرنا آتا ہے دو چار پولیس والے آگے آتے ہیں اور پھر بل اور جمیلو بھی آگے آتے ہیں ایسا کرتے ہوئے لگ وقت چودہ پولیس والے اس مشن میں شامل ہونے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں جان سب کا حوصلہ بڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تم سے یہی امیت تھی اور دشاہ نردیش دیتے ہوئے سب کو کہتا ہے کہ جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب کچھ شانت ہو کر کرنا ہے ہم زندہ رہیں گے تب ہی دوسروں کو زندہ رکھیں گے چودہ لوگوں کی دو ٹیمیں بناتا ہے ایک ٹیم کو ضروری سامان جھٹانے کیلئے بیلڈنگ نمبر دو کے پانچ نمبر گیٹ پر بھیجتا ہے اور خود باقی کے پولیس والوں کے ساتھ بیلڈنگ نمبر ایک کے بیسمنٹ کی طرف جاتا ہے سب لوگوں کو سارجنٹ جون پر پورا وشواز تھا کیونکہ انیس سو اگتر کے لڑائی میں بہت بہدوری اور ہمت سے کام لیا تھا چاروں طرف دھوہاں فیالا ہوا تھا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا گھائے لوگ راستے میں پڑے ہوئے تھے دھوڑ کا گوبار اتنا بڑا تھا کہ بیلڈنگ کا اوپر کا حصہ نظر تک نہیں آ رہا تھا اس بیلڈنگ میں دھماگوں کی آوازیں سنائے دیلی تھی بیلڈنگ کبھی بھی گر سکتی تھی اور سبھی پولیس والے اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھ جلدی جلدی بیلڈنگ کے اندر بیسمنٹ میں گزتے ہیں وہاں سے آتے ہوئے پولیس والوں سے اندر کا حالچال پوچھتے ہیں پوستاز سے پتا چلتا ہے کہ حالات بہت گمبیر ہیں وہاں سے کچھ آکسیزن سیلینڈر، ماسک یہ سب لے کر بیلڈنگ نمبر دو کی طرف بڑھتے ہیں آگے ٹیم نمبر دو بھی ان سے وہی مل جاتی ہے اور انہیں وہاں کا حال سنا دی ہے وہ کہتی ہے جہاز بیلڈنگ نمبر ایک سے نکل کر شاید بیلڈنگ نمبر دو میں گھس گیا ہے دوسرا پولیس والا کہتے ہیں کہ نہیں وہ پہلا جہاز نہیں دوسرا جہاز ہے جب بیلڈنگ نمبر دو میں گھس گیا ہے کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ گھٹنا ہے یا کسی کی ساجش سب لوگ کسی نتیجے پر پہنچیں اس سے پہلے ایک بار پھر سے سب کچھ ہلنے لگتا ہے اور گڑ گڑا ہٹ کی آواز کے ساتھ سب کچھ گرنے لگتا ہے کسی کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کس اور جائے خود کو بچائے یا دوسروں کو وہاں سے نکالے پل بھر کے دیری کیے بینا سارجن جون سب کو آدیش رہتا ہے ایلیگیٹر پانچ کی طرف بھاگو اور تبھی ایک بڑے دھماکے کے ساتھ ساری بیلڈنگ کسی لکڑی کی طرح چرمرا گر جاتی ہے اور ہر طرف دھول ہی دھول اور اندھیرہ تھا کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور ہر طرف سرناٹا تھا لگتا تھا کوئی نہیں بچا کس دیر کے بعد سرجن جون کے آواز آتی ہے میں سانس نہیں رے پا رہا ہوں کیا مجھے کوئی سن سکتا ہے اور تبھی جمیلو آواز دیتا ہے ہاں سارجنٹ میں تمہیں سن سکتا ہوں سارجنٹ کہتا ہے جو بھی زندہ ہے اپنا نام پکارے بل پکارتا ہے میں بل سر میں بھی زندہ ہوں لیکن میں ہل نہیں سکتا میرے دونوں پیر شاید ٹوٹ گئے ہیں اور ایک بڑا پتھر میرے اوپر گر گیا ہے سارجنٹ جون کہتا ہے حالت میری بھی ایسی ہی ہے میں بھی ہل نہیں سکتا تینوں آپس میں بات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے ہیں جمیلو کہتا ہے کہ شاید میں اپنے آپ کو پتھروں سے آزاد کر سکتا ہوں مجھے کوشش کرنی چاہیے کس دیر مشقت کے بعد جمیلو کس پتھروں کو اپنے اوپر سے ہٹاتا ہے اور اب وہ سانس لے سکتا ہے جمیلو بل سے زیادہ دوری پر نہیں تھا پتھروں سے رنگتا ہوا وہ بل کے پاس پہنچتا ہے اور بل کے اوپر بڑا پتھر ہٹانے کی کوشش کرتا ہے مگر ناخام ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا میں تمہارے لئے باہر سے مدد لے کراتا ہوں تب ہی سارجن جون چلاتا ہے اور کہتا ہے جمیلو تم بل کو چھوڑ کر نہیں جاؤ گی تم یہ کر سکتے ہو کوشش کرو تم ایسے ہمت نہیں آسکتے جواب میں جمیلو کہتا ہے یہ سر میں کر سکتا ہوں اور میں بل کو نکال کر رہوں گا ایک بار پھر جمیلو پوری طاقت کے ساتھ اس پتھر کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے مگر پتھر کو ہلا بھی نہیں پاتا مجھے معاف کر دو سارجن کیا میں کچھ دیر کا بریک لے سکتا ہوں جواب میں سارجن کہتا ہے ہاں جمیلو تم کچھ دیر بریک لے سکتے ہو کچھ دیر سوچنے کے بعد جمیلو اپنے پسٹول نکالتا ہے اور بل کے طرف مو کر کے کہتا ہے میرے پریوار سے کہنا میں ان سے بہت پیار کرتا تھا میں جا رہا ہوں دوست اپنا خیال لگنا یہ کہتے ہوئے وہ خود کو گولی مال لیتا ہے گولی کے آواز سارجن جون تک بھی پہنچتی ہے اور بل بتاتا ہے جمیلو نہیں رہا وہ ہمیں چھوڑ گیا ادھرن پولیس والوں کا پریوار بہت پریشان ہے سارا پریوار ٹیلیویزن کے سامنے بیٹھ کر خبر دیکھ رہا ہے ٹیلیویزن پر بتایا جاتا ہے کہ آج صبح 9 ستمبر ورلڈ ٹریڈ چینٹر کی دونوں بیلڈنگوں میں دو بڑے ویمانوں کی ٹکر ہو جاتی ہے وہاں ہزاروں لوگ فسے ہیں مرنے والوں کے سنکھیا بھی تک گیات نہیں ہے بل کی پتنی جو پانچ مہینے پیٹھ سے اب بہت پریشان ہوتی ہے اور اپنے بھائی کو فون کر کے جو پہلے سے ہی سرکاری ویباغ میں کاریرت ہے بل کے بارے میں پوچھتی ہے مگر اسے کوئی بھی خاص خبر نہیں ملی اب تک دونوں بیلڈنگ کے ملوے میں دبے ہوئے آٹھ سے دس گھنٹے ہو چکے تھے اب دیرے دیرے ان کی آنکھیں بند ہو رہے تھیں بل پوچھتا ہے سرجن کیا تمہیں درد ہو رہے سرجن جوان جواب میں کہتا ہے ہاں آٹھ بچ کے بیس منٹ میں مجھے درد محسوس ہوتا ہے ہاں بیس بچ کے بیس منٹ میں مجھے درد محسوس ہوتا ہے مگر درد اچھا ہے کیونکہ اسی سے مجھے اپنے زندہ رہنے کا احساس ہوتا ہے تم بھی اپنی آنکھیں بند مت کرنا سورے کی کوشش مت کرنا مجھ سے بات کرتے رہو ہم ضرور یہاں سے نکلیں گی اور یہ کہتے ہوئے جان چپ ہو جاتا ہے شاید اب اس میں اور بات کرنے کے طاقت نہیں رہی رات کے اندھیرے میں ایک مرین کا سینک اس ملوے کی طرف بڑھتا ہے ایک اور مرین کا سینک اسے ٹارچر سے وہاں ڈھونٹے ہوئے دکھائی دیتا ہے وہ اس کا نام پوچھتا ہے اور خود کا نام بھی بتاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی پولیس والا ہمیں آگے بڑھنے شروع تو اس کی باتوں پر تھیار مت دینا ہم مرین ہیں لوگوں کی رکشہ کرنا ہمارا کام ہے دونوں ہاتھوں میں ٹارچ لیے آواز دیتے ہوئے چلتے ہیں کوئی زندہ ہے کوئی ہمیں سن سکتا ہے تب ہی انہیں آواز سنائے دیتی ہے بل ایک لوہے کے سریعے کو بجاتا ہے اس کا کمپن باہر تک سنائے دیتا ہے میں مرین کا سینک آواز دیتا ہے کیا کوئی ہے یہاں بل اپنی پوری طاقت کے ساتھ چلاتا ہے کہ میرا نام بل ہے اور میں پولیس کے بھی بھاگ میں کام کرتا ہوں میرے ساتھ ایک اور پولیس افسر یہاں فسے ہوئے ہیں ہمارے مدد کرو مرین سینک کہتا ہے کہ گھوراؤں نہیں ہمارا کام صرف تمہیں بجانا ہے یہ سن کر اس کے چہرے پر خوشی دکھا دیتی ہے اور وہ جون کو آواز دیتا ہے مگر جون بے ہوشی کی حالت میں ہوتا ہے اور اسے کچھ سنائے نہیں دیتا مرین سینک اپنے ویبھاگ میں فون کرتے ہیں اور وہاں سے مدد بلاتے ہیں بہت مشکت کے بعد وہ لوگ بل تک پہنچتے ہیں اور اسے باہر نکالتے ہیں جون بل سے بھی قریباً 20 فٹ نیچے گہرہ دبا ہوا تھا وہ لوگ جون کو آواز دیتے ہیں مگر جون شاید اب جواب نہیں دے سکتا تھا ان دونوں کے گھر والوں کو سب کچھ پتا چل چکا تھا اور وہ دونوں ہسپیٹل میں ان کی رہا دکھ رہے تھے بچاو دل جیسے تیسے جو ان کے پاس پہنچتے ہیں اور اسے آکسیجن دیتے ہیں کچھ دیر بار اسے خوش آتا ہے مگر اسے اب بھی یقین نہیں ہے کہ کوئی بچاو دل اسے بچانے کے لئے آیا ہے اور اسے بھی باہر نکال لیا جاتا ہے جون دیمے آواز میں سب کا شکریہ کرتا ہے اور اسپتال میں دونوں اپنے پریبار سے ملتے ہیں اور اسی سین پر فلم ختم ہو جاتی ہے دوستو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھنے وال